کو ایسی مشکل پر ایک حال کا سامنا کرنا پڑا ہو یہاں ہمیں برسے میں ملنے والی معیشت کے عام خد و خال کا مرتصر تذکرہ کرنا مناسب ہوگا کرنٹ اکان کا خسارہ 20 ارب ڈالر کی تاریخی طور بلند ترین ستا پیتا درامت تقریباً 56 ارب ڈالر کے 27 ارب ڈالر کی برامدات سے دو سو چوبیس فیصد تھی جب سے دوزار بارہ تیرہ میں ایک سو باسٹ بھی ست تھی زیادہ امپورٹس کو اور ویلیوڈ روپیہ کی غیر حقیقی طور پر بلند ایکشینج ریٹس کے دریئے خصوصی ریایت حاصل تھی جبکہ ایکشینج ریٹس تقریباً پانچ سال تک ایک سو چار روپیہ بھی ڈالر پر قائم رکھا گیا اس عرصے کے دران ایکسپورٹ میں منفی اشارہ ایک چار فیصد کی شرح سے اضافہ ہوا جبکہ امپورٹس میں سو فیصد بھی زیادہ اضافہ ہوا کرزہ وجابات جو تیس جون دوزار تیرہ کو سولہ ٹریلین روپیہ تھے وہ تیس جون اٹھارہ تک تیزی سے بڑھتے ہو تقریباً تیس ٹریلین روپیہ ہو گئے جس سے کرزوں میں چودہ ٹریلین روپیہ یا اٹھاسی فیصد تا اضافہ کیا گیا شرح سوٹ کو بھی مسلمی طور پر کم رکھا گیا اور تمام کرزے سٹیٹ بینک کے لیے ناکھے کمرشل بینک سے لیے جس کی وجہ سے مالیاتی اور کرزے کی منڈی میں شدید عدم تمازن پیدا ہوا سٹیٹ بینک سے کرزوں کا اجم ساتھ ٹریلین روپیہ کی خطرناک سطح پہ پون گیا بجٹ خسارہ جی ڈی پی کا چھے سایہ چھے فیصد تا جو کہ گزرتا پانچ سالہ میں سب سے زیادہ تھا برونی ذرہ مبادلہ کے ذخائر بڑی حد تک طرف لے کر بڑھائے گئے تھے جو جون دوہزار تیرہ میں چھے ارب ڈالر تھے اور دوہزار سولہ کی آخر بڑھتے ہوئے بیس ارب ڈالر ہو گئے مگر پھر مسلم لیگ کی آخری دو سالوں میں تیزی سے چاہنے ہو کر جون اٹھارہ کی آخر تک صرف دس ڈالر رہ گئے اس دور میں برونی کرزوں میں بہت زیادہ اضافہ ہوا چار سو پچاسی ارب روپیہ کا باری برتم گردشی کرزہ ادا کرنے کے باوجود ایک اشارہ دو ٹریلین روپیہ کا گردشی کرزہ دوبارہ جمع ہو گیا اور یہ بودھ بھی ہمارے اوپر لاتیا گیا جناب سپیکر یہ اس تباہی کی داستان ہے جس کا ملبہ ساب کرنے اور تعمیر نو کی ذمہ داری ہمارے سر کے آن پڑی اس پسمندر کے باوجود پانچ اشارہ پانچ فیصد چرائی معاشی شرعہ کا نمو کا ڈھول پیٹا گیا ذرا سوچئے بلاچ سوچے سمجھے کر دے لے کر چرہ مبادلہ کو اوور گلو رکھ کر شرعہ سو کو کم رکھ کر سٹیٹ بینٹ سے بے تہاشا کر دے لے کر ریت کا گھر تعمیر کرنا کتنا مہنگا پڑا یہ سب افعال احسرے ہیں جسے کوئی اخراجات تو کرے مگر بل ادا نہ کرے سب ادایگیاں ہمیں کرنی پڑیں ورنہ ملک ڈیفالٹ کر جاتا جناب جناب جب حکومت نے ذمہ داری سنبھالی تو یہ چیلنجز درپیش تھے ہم پر داستان ماضی کو کوسنے کے لیے نہیں سنا رہے بلکہ حقیقی منظر سامنے رکھنے اور اپنی کارکردی کو ناپنے کے لیے بینچ مارک کے طور پر آپ کے سامنے رکھ رہے ہیں جناب سپیکر میرا حصول ہے کبرستان میں کھڑے ہو کر مردوں کو کھڑنے سے بہتر ہے کہ باہر نکلا جائے اور قوم کو روشنی کی طرف لے جائے جائے ہمارے سب سے بڑا چیلنج اپنی بین القوامی ذمہ داریوں کے سلسل میں ڈیفالٹ سے بچنا اور محیشت کا استقام بخشنا تھا اگرچہ کرونا وابا سے پیدا شدہ بوران کی وجہ سے محیشت کو مستحقم کرنے میں وقت لگا اس کے باوجود ہم نے یہ دونوں مقاصد حاصل کیے جناب سپیکر وزیر آزم عمران خان کی حکومت مشکل فیصلے کرنے سے نہیں ہے سکٹاٹی یہ مشکل فیصلے لینے کے بغیر مایوس کن صورتحال سے نکلنا مشکل تھا درجہ زہل اقنامات محیشت کو استقام بچنے مدد ملی بیس ارب ڈالر کے کرنٹ اکاؤنٹ فسارے کو اپرل دو ہزار اکیس کے آخر تک تو قریباً آٹھ سو ملین ڈالر کو سرپلس من تبدیل کیا گیا پرائمری ڈیفیس سیٹ جو کہ تین اشارہ چھ پیصد تھا اس کو ایک پیصد تک لے کے آیا گیا اخراجات میں کفایت شاری اور آمدن میں خاطر خواہ اضافہ کرنے کی پالیسی اپنائی گئی ان اقدامات پر عمل کرتے ہوئے ہم نے نا صرف سماجی شعبے کی ترقی کے لئے مقتص کی گئی رکوم میں اضافہ کیا بلکہ اساس پروگرام کے تحت نقض امداد بھی میں بھی اضافہ کیا جناب سپیکر ہم استقام سے معاشر نمو کی طرف گامزن ہوئے ہیں خاصی کابش کے بعد حکومت آخر کار مئیشت کو استقام بکشنے اور ترقی کی راہ پر دالنے میں کامیاب ہوئی ہے اس عمل میں کووٹ انیس کی عالمی وبا کی وجہ سے ایک ساز سے زائد کی تاہی ہوئی پاکستان کو وبا کی دو زافی لہروں کا سامنا کرنا پڑا مگر اللہ تعالیٰ کی مہربانی سے پاکستان وبا کے بیانے کا سرات سے بچ گیا اور معاشی بحالی اور نمو کے حصول کا سفر جاری رکھا اور اب ایسے وقت میں گروپ کلپ پر داخل ہو گئے ہیں معاشی ترقی میں اضافہ کی چرہ تقریبا ہر شعبے میں ریکارڈ کی گئی ہے جس کی تفصیل میں ابھی دے دیتا ہوں ذراعہ کے شعبے میں تاریخی کارکردی کا حصول ہوا ہے کوویٹ انیس اور ٹیڈی دل کے شدید حملے کے باعث فصلوں کا شعبہ دوستہ سال کے باعث کارکردی دکھانے میں خاصہ پیچھے رہا اس سال سوائے کپاس کے جو وائرس اور کیرے مکوڑوں کی حملے کی وجہ سے مقاثر ہوئی تھی تمام دیگر فصلیں مثلاً گندم، چاول، گنے اور مکعی کی پیدا بار میں اضافہ کی وجہ سے فصلوں کے شعبے کی کارکردی غیر معمولی رہی ہے سنک کی کارکردی بھی غیر معمولی رہی لارڈ سکیل مینفیکچرنگ کی شرح نمو ایک عرشے سے بھی زیادہ عرشے کے بعد دیکھنے میں آئی اس شعبے کی کارکردی میں تقریباً نو فیصد کا اضافہ ریکارڈ کیا گیا جبکہ اس کے مقابلے گزشتہ برس اس شعبے میں نمو نفی دس فیصد تھی زراعت اور سنت کے شعبات کی نمو کی نقش خدمت چلتے ہوئے قدمات یعنی سرویسز جس میں محصولات ٹرانسپورٹ، بینکنگ، فنانس، سرمایہ، مارکٹ انشورنس، ٹھوک اور پرچون تجارت وغیرہ شعبیات بھی ہیں انہوں نے نمائع گروہ دکھائی اس شعبیات میں بہتری سے غربت میں کمی آئے اور روزگار کے مواقع پیدا ہوئے جناب سپیکر ہم عالمی وباک کووڈ انیس کے بیانک اثرات کو روکنے میں کامیاب رہے اگرچہ مارچ سے مئی کے دوران ہمیں اس کی تیسری لیر سے بھی واسطہ پڑا یہ تیسری لیر کئی علیہ السلام پہلی دو سے زیادہ شدید تھی ہم نے بڑے پیمانے پر کاروبار کی بندے سے اعتراض کیا اسپتالوں کی گنجائے سے صلاحیت میں توصیح کی اسپتالوں کو علاق و دویات کی فرامی اور بہتری کی ساتھ ساتھ لوگوں میں حاضرتی صدا بیر پر رزاکارانہ عمل درامت بڑھانے کے لیے وسیع پیمانے پر اگائی محیم چلائی ماضی کی طرح ہم نے متاثرہ دپکات کے لیے نقد امداد کے پروگراموں کے ذریعے مدد کا ہاتھ بڑھایا کم نامدری والے طبقات کی آمدری میں سطح کی سطح میں دوستہ سال کے دوران اضافے کے مثال ماضی قریب میں نہیں ملتی اس کی طریب جہایات ہیں جس میں نمائیں یہ ہیں احساس پروگرام کے ذریعے مسلسل دوسرے سال عبادی کے چالیس فیصد زیادہ لوگوں کو نقد امداد کے ذریعے بارہ ملیں گرانوں کے مدد کی گئی جو کہ ببادی برے اثرات سے اضالت کیا جا سکے پہلے سال میں پندرہ ملین خاندانوں کو امداد دی گئی ترسیلات ذر کی تاریخی سطح ہے بہرونی ترسیل آنے والے لوگوں کی افسیریت کا تعلق کم آمدری والے طبقات سے ہے جس کی وجہ اس آمدری کے لوگوں کی اشیاء کی خرید و فروض تو وہ اپنے گابا ہوا ہے یہ اس سال جو ہے انتیس بلین ڈالر پہ پہنچے گی اور یہ سب اوورسیس پاکستانیز کا امران خان کے ساتھ محبت کا نتیجہ ہے ہم پسلوں کے پیتبار میں تاریخی اضافے سے کسانوں کو تین ازار ایک سو ارب روپے کی آمدنی ہوئی جبکہ اس کے مقابلے میں گزرسیہ ساتھ دوزار تین سو ارب روپے تھی جسے آمدنی میں بتیس پیسد اضافہ ہوا اس آمدنی کا زیادہ حصہ کم آمدنی والے کسانوں کو حاصل ہوا جن کی ذرائی زمین سارے ساڑھے بارہ اکٹ سے کم ہے لارڈ سکیل مینفیکٹرین کے شعبے میں نمو سے روزگار کے مواقع پیدا ہوتے ہیں اس شعبے کی نمو کے بھجم میں سے لوگوں کو چھنے ہوئے روزگار کووٹ نائنٹین سے قبل کی ستاہ پر بحلی کی نشاندری ہو رہی ہے بلکہ روزگار میں مزید اضافہ ہوا ہے کیونکہ گزشتہ ایک دہائی سے زیادہ عرصے میں اس گروہ کی نظیر نہیں ملتی خدمات کے شعبے کی نمو میں اضافہ خاص طور پر ای کامرس اور دیگر فرنٹ ٹیک اپلیکیشن کے ذریعے آن لائن خریداروں میں بہتری روزگار کے موقع میں مزید اضافہ کے اقاس ہے کووٹ نائنٹین کے باوجود گزشتہ ایک سال میں فی قس آمدنی میں پندرہ فیصد اضافہ ہوا ہے جس سے یہ ظاہر ہو رہا ہے کہ لوگوں کی آمدنی کے سطح میں اضافہ ہوا ہے ٹیکس رسولیوں میں شاندار اضافہ وہ لوگ جو ماشی سرہ نمو میں اضافہ کو شک کی نگاہ سے دیکھتے ہیں جب ان سے کہا جاتا ہے کہ وہ ٹیکس رسولیوں میں اٹھارہ فیصد کی زبردست گروہ کے پیچھے کی وجہ وزاعت کریں تو ان کے پاس اس بات کا کوئی جواب نہیں ہوتا ٹیکس رسولی میں بہتری کی بنیادی وجہ دوران سال معیشت میں غیر معمولی کارکتگی ہے ملک میں ٹیکسوں کی وصولی چار ہزار ارب روپے کی نفصیاتی حق پور کر چکی ہے ایسا چی جبر یا ریفنڈز کو روک کر رکھنے کی وجہ سے نہیں ہوا بہرحال ہم نے ریفنڈز کے دائیگی میں بھی پچھل سال سے پجتر پیسہ زیادہ پیسے دی ہیں برامدات اب مادی کا مقابلیں بہت زیادہ ہیں غلط ایکشینج ریٹ کی وجہ سے ہماری ایکسپورٹ میں نمائیں کمی ہوئی اس سال ایکسپورٹ میں شاندار نمود دیکھنے میں آئی جس میں چودہ فیصد کا اضافہ ہوا برامداتی شعبے کی دی جانے والی ریبیٹس ڈیوٹی ڈرابیکس اور ڈیوٹیلٹیز میں سب تری جیسے اقدامات شامل ہیں اداگیوں کی توازن میں استقام کرنٹ اکاؤنٹ کسارہ اٹھارہ میں ہمارے لئے ایک بہت بڑا چیلنج تھا اس پر پوری طرح قابو پا لیا گیا ہے یہ کافی مقزار میں غلہ اور غزائی اشیاء امپورٹ کرنے کے باوجود سرپلس ہو گیا ہے غزائی اشیاء گرامت کرنے کی ضرورت دوہزار انیس کی وجہ سے فصل متاثر ہونے کی بنا پر پڑی سمندر پار پاکستانی نے پاکستان کے بیرونی خاتوں میں بیتری اعلانے میں اہم کردار جدا کیا جس سے ان کا پاکستان وزیری عاظم مران خان برپور اعتماد ظاہر ہوتا ہے اس وقت ان میں ریمیٹنسز میں پچیس تیس حج جو ہے ریکارڈ اضافہ ہوا ہے اور وہ انتیس بینے تک پہنچ گئے ہیں بیرونی ذرہ مبادہ کے نازک صورتحال نہ صرف مستقم ہوئی ہے بلکہ اس میں بیتری اضافہ ہوا ہے سولہ عرب ڈالر کے سرکاری خزان جو ریزروز ہیں وہ تین مہینہ سے زیادہ کی امپورٹ کے لیے کافی ہیں اس مدد میں نہ صرف روپے کی قیمت میں جب پریسیجن روکن میں مدد ملی ہے بلکہ روپے کی قدر میں خاطر خواہ اضافہ ہوا ہے جو کہ اب ایک سو پچپن روپے پر ٹریڈ ہو رہا ہے گزرستہ سال کے مقابل میں روپے کی قدر میں یہ کافی نمائی آضافہ ہے جناب سپیکر ہمیں مہنگائی کے دباؤ کا سامنا ہے جس کی وجہ سے کم آمدنی والے طبقات کی معاشی حالت متاثر ہوئی کام یہ بات تسلیم کی جانی چاہیے کہ زیادہ تر مہنگائی خوراک کی اشاہ کی مہنگا ہونے کی وجہ سے ہے جس کا کافی زیادہ حصہ درامت کرنے کی وجہ سے مہنگائی کی زد میں ہے جناب سپیکر پاکستان اب ایک پھوڈ ڈیفنزٹ ملک بن گیا ہے یہ پچھرے پندرہ بیس سال کی جو ہم نے اس پہ توجہ نہیں دی یہ اس کی وجہ ہے جب میں اور اہم اناچ چینی خورت تیل اور تالیں امپورٹ کرتے ہیں آج کل عالمی سطح پر اشاہ خورت نوشی کی قیمتوں میں جاہی کی بلند ترین سطح پہ ہیں گزشتہ ایک سال سے خام تیل کی قیمتوں میں ایک سو اسی فیصد اضافہ ہوا جبکہ ملکی سطح پر ہم نے اس کی قیمتیں صرف پنتالیس فیصد اضافہ کے لیے محدود کی ہیں عالمی مارکٹیں میں گندم کی قیمت میں ستائیس فیصد اضافہ ہوا گندم کی قیمت میں اضافہ کی وجہ یہ ہے کہ ہمیں ملک کی تقریباً ایک چھتائی ضریعت پورا کرنے کے لیے گندم درامت کرنا پڑی کیونکہ اس کی گزشتہ فصل تباہ ہو گئی تھی چینی کی قیمت میں بین القوامی سطح پہ چھپن فیصد اضافہ ہوا مگر ملک کی سطح پہ یہ صرف اٹھارہ فیصد نہیں گئی ہمیں چینی کی قیمت اضافہ کے روپنے کے لیے درامت کا سارہ لینا پڑا قردنی تیل کی قیمتوں میں بھی بین القوامی مارکٹوں میں چھتر فیصد کا اضافہ جبکہ مقامی مارکٹ میں اس کی قیمت صرف اکیس فیصد ہوئے ہمیں اپنے ملک کو فوڈ سفیشن بنانا پڑے گا جس کا مطلب ہے ہمیں زراعت پہ توجہ دینی پڑے گی اس لئے آپ دیکھیں گے کہ اگلے سال ہم اس شعبیں بہت زیادہ انسینٹف دیں گے تاکہ پیداوار بڑھے اور ہم فوڈ امپورٹ نہ کریں ہمیں زراعت کے شعبیں میں کموڈیٹی ویر ہاؤزنگ پورٹ سٹورجز فارم ٹو مارکٹ روڈ بنانی پڑیں گی تاکہ کسان آٹی کے چنگل سے نکل سکے اور ہوت سیل مارکٹ میں جا کے اپنے اجناس کو بیٹھ سکے اس وقت کسان اور ہوت سیل مارکٹ میں مارجن کئی سو پیسد ہے ہمیں ایڈمیسٹرٹر کنٹرول میکننزم پھر سے لانے پڑیں گے جو کہ مشرق دور میں ہٹا دیئے گئے تھے سرکاری کرزے میں اب کمی آنا شروع ہو گئی ہے کرزوں کی حجم میں بہت زیادہ اضافہ کووڈ نائنسین کے لیے معاشی پیکج اور اس کی ٹیکٹ رسولی پر اثرات کی وجہ سے پبلک ڈیکٹ میں اضافہ ہوا جو کہ دوزار پندر سے بڑھتا چلا رہا ہے جناب سپیکر دوزار اکیس بائی کی بجٹ حکمت عملی اس بات کا اعلان کر کے میں کچھ ہی محسوس کر رہا ہوں کہ اب محیشت کے سران کا مرلہ کافی حتہ مکمل ہو گیا بجٹ دوزار اکیس بائیس میں انکلوسیو اور سسٹینبل گروہ کا حصول ہمارا میور ہو گیا ہے اگلے سال کے لیے ہم نے معاشی ترقی کا حدف چار اشارہ آٹھ رکھا ہے مجھے امید ہے کہ جو ہم اس بجٹ میں جو اضامات کر رہے ہیں یہ اس سے بھی زیادہ ہوگا ماضی کی طرح جناب سپیکر ماضی کی طرح اپنے کمزور طبقے کو ٹریکل ڈاؤن افیکٹ کے رحم و کمرن پر نہیں چھوڑیں گے جو ہتتر سالوں سے ہمارا معاشی طور کمزور طبقہ اپنی معاشی خوشحالی کو ترستہ رہا ہے کیونکہ ٹریکل ڈاؤن افیکٹ اس تک پہنچا ہی نہیں تھا کیونکہ ٹریکل ڈاؤن افیکٹ اس تک کامیاب ہوتا ہے جب معاشی ترقی بیس سے تیس سال تک جاری رہتی ہے اور یہ ہماری معاشی تاریخ میں کبھی بھی نہیں ہوا ہماری کبھی غریب عوام کی خواب دورے کے دورے رہ گئے جناب سپیکر وزیر آزم عمران خان تاریخ کا رخ موڑنا چاہتے ہیں ہم اگلے سال سے ٹریکل ڈاؤن افیکٹ کے علاوہ اپنے نشلے طبقے کے چار سے چھے ملین گھرانوں کو واتم اف اپروچ سے ہر شہری کو گھرانے کو کاروبار کے لیے پانچ لاکھ روپے تک انٹرس فری لون دیں گے ہر کاشتکار گھرانے کی کاش کے لیے ہر فصل کے لیے ڈیڑھ لاکھ روپے کا انٹرس فری سردہ دیا جائے گا اور ٹریکٹروں اور مشینی کی امداز کی دو لاکھ روپے کے انٹرس فری کردے دیے جائیں گے جن سب گھرانوں کو لو کاؤس ہاؤزنگ کی مجمع بیس لاکھ روپے تک سستے کردے دیے جائیں گے تاکہ اپنے لئے وہ گھر بنا سکیں یہ ہر کرانے کو صحت کارٹ پرام کیا جائے گا اور ہر کرانے کے برد کو مخت ٹیکنیکر ٹریننگ دی جائے گی جناب سپیکر یہ عمل سے ہم غریب عوام کو ایک مکمل پیکج دیں گے جس کا نعرہ تو بہت میڈروں نے لگایا لیکن بیا کچھ نہیں لیکن اب عمران خان نے ریاست مدینہ کا جو وعدہ کیا ہے یہ اس کا ایک لازمی تقاضہ ہے ہمارے عبادی کا پینسٹھ پیسد حصہ تیس سال سے کم عمر افراد پر مستمل ہے اگر ہم انہیں روزگار پرام نہیں کر سکے اور اس کی ترقی کے اقدام نہ کیے تو ہم اہم قومی سرمایے کو زیان کر دیں گے لہذا ہم اگلے دو تین سالوں میں کم از کم چھے سے سات پیسد پروس یقینی بنانا چاہتے ہیں جس سے نوجوانوں کو روزگار ملے گا اور وہ خوشحال جنگی اگر سکیں گے اگر دو تین سال میں چھے سات پیسد پروس کرنے کے جو اقدامات ہم لے رہے ہیں وہ مندرجہ زیل ہیں ذرات جناب سکر صوبوں کے تعاون سے ہم ذرائیت پیداوار میں اضافہ اور فورٹ شکریٹیز یقین یقینی بنانے کے لیے جامع ترانسورنیشنل پلان ترتیب دیا گیا ہے انڈسٹری انڈ برامادات برامادات میں اضافہ دائیوں کی تبازن کی بسلسل جاری بوران سے لکھالنے ہیں اور بار بار آئیم ایف پروگرامی صرف جانت سے بچنے کے لیے نہایت آئیم ہے اس بجٹ میں ہم سارے سیکسٹرز میں کافی مرات کا اعلان کر رہے ہیں مزید برام سیفک کے تحت سپیشل اکنامک زون کو ایک ایسا پلیٹ ورام برام بنانے کی کوشش کر رہے ہیں جہاں سنتیں منتقل کی جائیں گی روزگار کے مواقع پیدا کیے جائیں گے اور برامدات میں اضافہ ممکن ہو سکے گا تیسرا ہاؤزنگ کنسٹرکشن اس وقت پاکستان میں کم از کم ایک کروڑ رہیشی مکانات کی کمی ہے وزیراعظم کی حاصلی اور تعمیرات پیکج سے اس شعبے میں بہت سی معاشی شرگمیاں اور شعبے سے وابستہ سنتوں کا فروگ ملا ہے حکومت اس پروگرام کے بروہ کے لیے درجہ زیل اقدامات اٹھا رہی ہے اس سلسلے میں پالیسی سازی اور اس کے نفاظ میں مجموعی ربط کے لیے نیا پاکستان ہاؤزنگ سارڈی کائم کی گئی ہے اس اقدام کے تحت ہاؤزنگ سکیموں کے لیے ٹیکسوں میں ریایت کا ایک پیکج خاص طور پر واضح کیا گیا ہے اس کے علاوہ حکومت آمنی والے کم آمنی والے گھروں کو اب گھر بنانے میں مدد کے لیے تین لاکھ روپے کی سبسٹی دے رہی ہے پاکستان میں پہلی بار مارگیج فنانسنگ شروع کی گئی ہے فور کلوجر لاکھ نافذ کیا گیا ہے اور مارکپ کو مناسب کر دیا گیا ہے تمام سبائی حکومتیں اس اقدام معاملت کے گھر سے آرازی کا تاؤں ہاظنگ پروڈجٹس کا آغاز اور نجی شعبے کے ہاظنگ سکیموں کے حاصلہ ضائع کر رہی ہیں بینک لوگوں کو رکوم کی فرامی کے پروگرام میں شرکت کر رہے ہیں اب پروگرام کے لیے بینکوں کو ایک سو ارب روپے کی فرامی کی زرکاستیں محصول ہوئی ہیں جس سے ستر ارب روپے کے لوگوں کو فرامی کی مجھولی دی جا دی گئی ہے اور ادائیگی شروع ہو چکے جناب سپیکر کمزور طبقات کے امداد کے لیے احساس پروگرام سماجی تحفظ اور غربت کے خاتمے کے لیے خوم کا بڑا اقدام احساس پروگرام کا اغاث تھا جس کے تحقیق ایک کزن سے زیادہ پروگرام کا آغاز کیا گیا ہے جس کے ذائع درجہ زیل اقدامات کیے جا رہے ہیں کیش ٹرانسور کامیاب جوان کلاس سوز کر دی جوٹریشن تحفظ آمدن چھوٹے کاروبار کے اغاث کے لیے مالی انداز جتیم اور بے سارا لوگن کے لیے مالی انداز لنگر گربہ کے لیے کھانے کی پرامی پھوڈ کارٹ راشن کی تقسیم کھیلا کھانے اور بیگر اشیاء کی بروخت کے لیے نئی ترس کے ٹھیلے دوزار اکیس بائیس کے بجٹ میں احساس پروگرام کے لیے دو سو ساٹھ ارب روپے تجمیز کیے گئے ہیں اب تک اس حقصد کے لیے رکھی گئی سب سے زیادہ رقم ہے تو ونائیت شعبے میں اصلاح چند عام اقتامات جو ہم نے اب تک اٹھائے ہیں وہ یہ ہے گردشی کردے کو کم اور پھر ختم کرنے کے لیے مصابہ پندی پرائیویٹ پاور پروڈیوسر کے تابن سے گردشی کردے کی ری سٹرکچرین بجلی کی زیادہ خپت ہونے والی سنتوں کے لیے مرات لائن لاؤسز کم کرنے کی بجلی کی ترسیل اور تقسیل کے عمل میں ضروری سرمایہ کاری بجلی کے استعمال کو فروب دینے کے لیے الیکٹرک وییکل پالیسی کا اعلان مجموعی لاغت کم کرنے کے لیے ہائیڈرو اور رینویبل انرجی کے ذریعے سستی بجلی کی پیداوار کا حصول اگلے دو سالوں میں ہم اس سیکٹر کے تمام مسائل کے حل کے لیے مزید سٹرکچرل ریفرانس کریں گے علاوہ ازین مالیات اور بینکاری بجٹ اور قرضوں کی قابل بتاشتہ تک لانے قیمت کے استقام انڈسٹری برامدات پبلک سیکٹر انٹرپرائزز نیکی پالسی انفرمیشن ٹکنالوجی اور ملک اندرونی تجارے کے شعبیں مختلف شعبوں کو حتمی شکل دینے کے قریب ہیں ان شعبوں میں ان کا کام سرنجام دینے کی ایک اعلی سطح اکنامک ایڈوائززی کام تو تشکیل دی گئی ہم اگلے چند ہفتوں میں اس حوالے سے منصوبہ جات پیش کریں گے جناب سپیکر پبلک سیکٹر ڈیبلمنٹ پروگرم یہ بجٹ ترکیاتی بجٹ ہے یہ ترکی کا پیش فامہ ثابت ہوگا میں اس وجہ سے یہ بات کر رہا ہوں کیونکہ ہم ترکیاتی بجٹ کو 630 ارب روپے سے بڑھا کے 900 ارب روپے کر رہے ہیں ترکیاتی بجٹ میں تقریبا 40 فیصد سے زیادہ کا اضافہ روان سال پی ایس ڈی پر صحت کے شعبے کو تقویت دینے اور کوورڈ نائنٹین کے وسیع پہنے سبائی کی اثرات اضالہ کرنے کے روزگار کے مواقع پیدا کرنے کی طرف توجہ دی گئی تھی اگلے سال کے لیے ہماری ترکیاتی تبدیات یہ ہیں پوراک اور پانی کی دستیابی تبانائی کا تحفل روڈ انٹرسٹرکچر میں بہتری سی پیک انکلمٹیشن میں پیش رف سپیشل اکنامک زون کی تعمیر اور آپریشن پائدار ترکی ہداف ایس جی ڈی جی جس کو آپ کہتے ہیں موسمیات تبدیلی کے خلاف اقدامات تکنالوجی کی مدد سے علوم میں بے شرف علاقوں کی بیان کے مہابین پائے جانے فرق کا تدارک اور یہ بہت امپورٹنٹ پوائنٹ ہے جناب سپیچر یہ ترجیہات مطاعت انجازے سے واضح کی گئی ہیں اور اس سے معاشی ترکی فروغ کے ساتھ ساتھ بے روزگاری اور غربت میں کمی لانے مدد ملے گی پی ایس ڈی بی کے ذنبے ہمارا بیجن سادھا ہے ہم زیادہ منافع بکش پروجیکٹ میں سرمایہ کاری کریں گے جس سے لوگوں کی بودہ باش میں بہتری آئی گی اور ان مصوبوں کو جلد شفاف انداز سے اور بدانوانی بائز میں پی ایس ڈی بی کے اہم پالوں کا تذکرہ کرنا چاہتا ہوں ہماری حکومت ذرائی شعبے کی ترقی کو انتہی اہمیت دیتی ہے اس سال گی پروگرام کو اعلان کیا ہے جس کا مقصد ذرائی اور لائیو سٹاک کے شعبے کی جدید خطوط پر ترقی کرنی ہے اس کے تحت مویشی مائی گیری اپاشی کے شعبے بات کا آہتہ کیا جائے گا اگلے سال ہم نے ذرائی شعبے کے لئے بارہ عرب مخت کی ہیں آبی تحفظ جناب سپیکر پاکستان تیزی سے پانی کی کمی کا شکار ہو رہا ہے وزیر آزم پانی کے ذکیرہ گاہوں میں چھوٹے درمیان اور بڑے دائم کی تعمیر کے قواں ہیں تاکہ مستقل میں ہماری پانی کی ضرورت پوری کی جا سکے اور اس میں انہوں نے یہ نہیں سوچا کہ دو سال میں کیا ختم ہوگا کمپلیٹ ہوگا انہوں نے اگلے پانچ دس سال کے بارے میں منصوبہ بندی کی ہے یہ ہوتا ہے ایک بجنری کا تین بڑے ڈیم داسو دیامیر بھاشا محمد کے تعمیر بجٹ میں ہماری تجی ہوگی ہمارے مقاصد ان منصوبوں کے وقت پر تکمیل پہ ہیں بجٹ میں آبی تحفظ کو یقینی بنانے کے لیے کول اکانوے ارب روپے رکھے جارہے ہیں پانی بنانے کے منصوبے کے علاوہ اس شعبے کے بڑے پروجیک زیر زیر ہے داسو ہائیڈرو پاور پروجیک پہلے مرے کے لیے ستاون ارب روپے رکھے گئے دیامیر بھاشا ڈیم کے لیے تئیس روپے رکھے گئے محمد ڈیم کے پور عظم ہے اب تک تیرہ ارب ڈالر کی مالیت کے سترہ بڑے منصوبے مقلم کر لیے گئے ہیں ایک ایس ارب ڈالر کی مالیت سے مزید ایک پروجیک جاری ہیں اس کے لیے اس کے علاوہ سٹریجک نویت کے چھبیس پروجیک منصوبہ بندی کے مرائل میں ہیں جس کی مالیت اٹھائیس ارب ڈالر ہے جناب سپیکر نارٹ ساؤٹ ریلوے انفرسٹرکچر بہتر بنانے کے لیے ایمل ون ایک اہم حصوبہ ہے جس کی لاغت نو اشار ایت ارب ڈالر ہے اسے تین پیکجز میں مکمل کیا جائے گا پیکج ایک کا آغاز مارج دو سب بیس میں شروع ہو چکا ہے جس پیکج دو کا آغاز جولائی دو ہزار اکیس میں ہوگا اور پیکج تین کا آغاز جولائی دو سار بائیس میں ہوگا جناب سپیکر اس وقت ملک میں بجلی کی پیداواری گنجائج فاظل ہے مگر ہم ساری ساری بجلی کی انڈ یوزر تک تفصیل کرنے کے قابل نہیں لہذا ہماری سرمایہ کاری ترجیات میں اس بات کو یقینی کی طرف ہوگی کہ ہم اس چیلنج پر پورا اترنے کے قابل ہوں اس مقصد کے لئے ہم نے بجل میں ایک سو اٹھارہ ارب روپیہ رکھے ہیں اس بجل میں ہماری ترجیات جی ہوں گی اسلام آباد ویسٹ اور لاہور نور کے ایک ہزار کی بھی ٹرانس بیشن لائنز کی ساڑھے سات ارب روپیہ داسو اور دو ہزار ایک سو ساڑھ میگا وارڈ بجلی پائدہ کرنے کے لئے ساڑھے آٹھ ارب روپیہ سکھی کناری کوحالہ محال ہائیڈرو پاور پروجیکس کی بجلی پائدہ کے لئے ساڑھے پانچ ارب روپیہ سکنڈری ٹرانس میشن لائنز ہائیڈرو سکھ کے لئے بارہ ارب روپیہ تاہم ہم اس کے ساتھ ساتھ پہلے سے شروع گئے بجلی پائدہ کرنے ان صبحوں کی تقویل میں بھی سرمایہ کرتے رہیں گے جس میں جام شوروں میں کوئلے کے مدد سے بارہ میگا بارٹ بجلی پائدہ کرنے پروجیکس کے لئے بائیس ارب روپیہ رکھے گئے ہیں کراچی میں کی وان کی ٹو منصوبے اور تربیلہ ہائیڈرو پاور پروجیکس کی پانچ بھی توصی کے لئے ساڑھے سولہ ارب روپیہ مختص کیے گئے ہیں جناب سپیکر مختلف علاقوں کے درمیان ترقی کیے فرق کو دور کرنا اس حکومت کی اولین کاوش ہے حکومت نے پسماندہ علاقوں کی ترقی یقینی بنانے کے لئے خصوصی ترقیاتی پیکج شروع کی ہیں تاکہ انہیں ملک دیگر ترقی یافتہ علاقوں کے برابر لائے جائے یہ پیکج غیر ترقی یافتہ علاقوں میں غریبوں کی زندگی میں بہتر لانے کے لئے وزیر آزم کی وزیر کے اکاس ہے اس مقصد کے لئے ایک سو ارب روپے تجویز کیے جا رہے ہیں ایک سو ارب ایک بہت ہی بڑی رقم ہے ان پیکج میں درجہ زیل منصوب شامل ہیں جنوبی بلوشستان کی ترقیاتی پلان یہ اپنی لیڈی جیمینیس کو اس طرح بلالو یہ اپنی لیڈی جیمینیس کو اس طرح بلالو پلیز یہ میں نے یہ پیکج چھ سو ایک ارب روپے کی لاغت سے تمام ممبر اپنے حصے پہ رہے سارجٹ اٹار اس کو ہٹا دے یہاں سے اس کو ہٹا دے سارجٹ اٹھا دے سارجٹ اٹھا دے اٹھا دے اس اپنا الارک سے ہٹا دے جی یہ پیکج چھ سو ایک ارب روپے کی لاغت سے ایک سو نینانوے منصوبوں کی فنڈنگ پر مستمل ہے ہم بجن میں اس کے لئے بیس ارب روپے رکھ رہے ہیں کراچی ٹرانسفرمیشن پلان اس پلان کی منظوری سات سو انتالیس ارب روپے کا کل حجم پر مبنی ہے اس کے لئے وفاقی حکومت پیس ڈی بی میں اٹھانوے ارب روپے رکھ دے رہی ہے جب کہ سرکاری ونیجی شعبے کے اس تراک سے پانچ سو نو ارب روپے کا اور سپریم کورٹ فنڈ تمام ویپ سے ریکویسٹ ایک اپنے مموران اپنے علاقے اپنے سیوٹ پر آئے نالوں دریاؤں سڑکوں کی تعمیر مارس ٹرانزیٹ پروجیکٹ اور وارٹر سپلائی کی سولیات فرام کرنے پر تو بجیو مرکوز کی گئی ہے گلگت بلتستان سوشو اکنامک ڈیویلپنٹ یہ پلان ایک سو باسٹ ارب روپے کی لاغت سے انتسیس پروجیکٹ پر مشتمل ہے اس بجٹ میں اس کے لیے چالیس ارب روپے مختص کیے جا رہے ہیں سند کے چودہ سے زائد سے 107 منصوبوں کی تکمیل کی جائے گی ان سکیموں کے ذریعے مختل علاقوں کے کنیکٹیوٹی بجلی کی سپلائی آلہ تعلیم کی فرامی سکلز کی بہتری نوجوانے کے سپورٹ کی سہولیات اور علاقے میں ضرعی شعبے کے بڑھتی ہوئی طلب کو پورا کرنے کے لیے آبی وسائل کی تعمیر ہمارا نصب الاین ہے اس سال بجٹ میں ساڑھے انیس ارب رویہ رکھا گیا ہے پکتون خواہ کے نئے زم شدہ ازلا حکومت خیبر پکتون خواہ کے نئے زم شدہ ازلا کی ترقی کو خاص اہمیت دیتی ہے اگلے مالی سال کے بجٹ میں ان ازلا کی ترقی کی لیے چوبن ارب روپے رکھے گئے ہیں اس میں سے تیس ارب روپے دس سالہ ترقی آتی بلان کے ہیں جناب سپیکر ہماری حکومت ترقی کے عمل میں نجی شعبی کی شمولیت کی اہمیت کو تسلیم کرتی ہے چونکہ ہم شفاق اور اکاؤنٹبل حکمرانی پر یقین رکھتے ہیں لیازہ قومی منظوبے میں مختلف سرمایہ کار خاصی دلچسپی رکھتے ہیں پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ آتھاریٹی کے پاس مختلف مرائل میں پچاس پروجیکٹ موجود ہیں جن کی مجبوعی لاغت تقریبا دو ہزار ارب روپے ہے اس میں ریلوی سڑکیں لوجسٹک سائنس ٹکنالوجی پانی ایوییشن اور سیحت وغیرہ کے منظوبے شامل ہیں سیالکورٹ تاکھاریاں سکھرتا ہیدراباد موٹر وی پر کام دو سو تیتیس ارب روپے کی بجٹ کے ساتھ ریکارڈ ٹائم میں شروع کر دیا گیا ہے ساتھ سو دس ارب روپے کے مزید چھے پروجیکٹ سال اکیس بائیس میں شروع ہوگا حکومت ان مسلموں کی تکبیر کے لیے ایک سٹھ ارب روپے وائیبیلٹی گیپ فنڈ کے مدد میں ادا کرے گی موسمیاتی تبدیلی کا چیلنج جناب سپیکر اگرچہ پاکستان میں کاربن کا اکراج کم ہے مگر اسے ان دس ممالک میں سے ایک گنا جاتا ہے جو موسمیاتی تبدیلی سے سب سے زیادہ متاثر ہیں اس حکومت نے بلین سنامی کے نام سے ایک خصوصی منصوبہ شروع کر رکھا ہے بجٹ اکیس بائیس میں ہم اہم منصوبے کے لیے چودہ عرب روپے مختصر رہے ہیں سماجی شعبہ جناب سپیکر وزیر آزم عمران خان سماجی شعبہ ترقی کو بہت ترجی دیتے ہیں صحیح تعلیم سسٹینبل ڈیولمنٹ گولز کا حصول موسمیاتی تبدیلی اور اس میں چند اہم شعبجات ہیں ہم اس مقصد کے لیے پی ایس ڈی کے مد میں 118 روپے کی فنڈ مقدس کر رہے ہیں بجٹ 2021 کے نمائے خد وقال جناب اس بجٹ 2021 کے نمائے خد وقال کچھ یوں ہے گروس ریوڈیو کا تقمینا 7909 ارب روپے ہے جب کہ اس کے مقابل میں 2020 2021 کے لیے نظریات نظر ثانی شدہ تقمینا 6300 95 ارب روپے تھا یہ گزشتہ سال کے نظر ثانی شدہ محاصل کے تقمینا کے مقابلے میں مجموعی محاصل میں 24 فیصد کا خاطر اضافہ ہے افی ار محاصل میں 24 فیصد کے اضافہ کے ساتھ 4691 ارب روپے سے بڑھ کر 5,829 ارب روپے کا اضافہ مطبق ہے میں اپنی تقریر کا حسم دو میں ٹیکس پالیس کی وضاعت پیش کروں گا اور بتاؤں گا کہ ہم یہ حدب کیسے حاصل کریں گے نون ٹیکس ریولی کی 22 فیصد تک بڑھ نہیں کی تبق ہے وفاقی ٹیکس میں صوبے کا حصہ گزشتہ سال 2704 ارب روپے سے بڑھ کر 304 3411 ارب روپے رہے گا اس کا مطلب یہ ہے جناب سپیکر کہ نظرسانی شدہ تخمین کی جہاد کے مقابلے میں 707 ارب روپے یا 25 فیصد اضافہ رکوم اضافی رکوم صوبوں کو فرام کی جائے گی اس کی وجہ سے صوبے ترقی صحت تعلیم عبادی نوجوانوں اور خوانتین کی ترقی کھیلوں مزدوروں کے فلا وغیر جیسے سماجی شعبوں وسائل خرچ کرنے میں قابل ہوں گے صوبے کی ٹرانسٹر کرنے کے بعد نیٹ وفا کی محاصل کا تکمینہ چار ہزار چار سو ستانوی عرب روپے ہے جبکہ اس کے مقابل میں گزستہ سال یہ جو نیٹ ریبنی تھا وہ چھ تین ہزار چھ سو اکانوے روپے تھا عرب روپے تھا اس سے نیٹ وفا کی محاصل میں بائیس پیس اضافہ کی اکاسی ہوتی ہے وفا کی اکراجات آٹھ ہزار چار سو ستانوے روپے ہیں جبکہ اس کے مقابل میں بیس اکی کے نصر ثانی شدہ اکراجات سات ہزار تین سو اکتالیس روپ تھے ان عداد و شمار سے وفا کی اکراجات میں پندرہ فیصد کا اضافہ ظاہر ہو روان اکراجات کا تقمینا چی ازار پانچ اکسٹ روپے سے بڑھ کر سات ازار پانچ سو تیس روپ رہنے کی مقابل ہے جس روان اکراجات میں چودہ فیصد کا اضافہ ظاہر ہو روان اکراجات میں سود کی دائیگی میں کووڈ انیس پر ایک بار اکراجات کو نکال کر روان اکراجات میں صرف بارہ فیصد کا اضافہ مطبق سبزیڈیز کا تقمینا چھ سو بیاسی رب روپے لگایا گیا ہے جن میں نظر سانی شدہ تقمینا جات کے مطابق چار تیس روپ روپے کا اضافہ کے بناہ پر دی جانے والی سبسیڈی اور خوراک کی اشیاء پر دی جانے سبسیڈیز احساس پروغام کے مختص رکوم جس میں پاکستان مال اور پاورٹی لیڈیشن کے مختص رکوم شامل ہیں جیسا کہ میں پہلے گوش گزار کر چکا ہوں فاقی ترقی آتی بجٹ تین سو نو سو عرب ہو جائے گا سال روان اتنیس بائیس کا مجوئی بجٹ خسارہ چھے سو تین اشارہ تین فیصد رہنے کی تبقی ہے جب کہ اس مقابل میں روان سال کی نظر سانی تخمین آشاد کے مطابق سات اشارہ ایک پرسنٹ ہے پرائمری ڈیفیسٹ کا حدف اشارہ سات فیصد ہے جو کہ روان سال کے ایک اشارہ دو فیصد لگایا گیا ہے پرائمری ڈیفیسٹ کا یہ حد مقرر کر ہماری حکومت تین سالوں میں پرائمری ڈیفیسٹ میں تین اشارہ دو فیصد کی کل کمی لانے میں کامیاب ہو گئی ہے جو کے انیس سو اٹھارہ انیس میں تین اشارہ آٹھ بھی ست تھا ہماری اگلے سال کی اہم اخرجاتی ترجیات حسب زیل ہے ویکسینیشن اپنے لوگوں کو کوویٹ سے محفوظ رکھنے کے لیے ایک اشارہ ایک بلین ڈالر ویکسین کی درامت پر خرچ کیے جائیں گے یہ ابتدائی حد جون دو ہزار بائیس تک ایک دس کروڑ لوگوں کو ویکسینیٹ کرنا ہے یونیورسل ہیل کبرج سکیم حصوبوں کی تابن سے مزید وسط لائی جائے گی چند سال قبل خیبر پخت انخوا کی حکومت کی طرف سے شروع کیے جانے والے ہیلتھ انشورنس پروگرام نے کم آمدنی والے تفقی زندگی کو بدل کے رکھ دیا ہے جو اب مشہور سرکاری نیجی 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 بس مفت تلاش کی خدمات حاصل کر رہے ہیں جناب سپیکر اب ایک بہت امپورٹن پروجیک کے بارے میں آپ کی توجہ دینا چاہتا ہوں ایس ایمیز سپورٹ پروگرام ایس ایمیز کو کاروبار میں شراکت شیئر میں بلا زمانت قبضوں کی فرامی کے لئے بہت سکی میں تجویز کی گئی ہیں جس کے لئے بارہ عرب روپے مختص کیے گئے ہیں کامیاب پاکستان پروگرام جس کے بارے میں میں پہلے ذکر گیا اس میں دس عرب روپے رکھے گئے ہیں انٹی ریپ فنڈ میں وزیر آدم کی طرف سے خصوصی ہدایت ہدایت پر ایک سو عرب روپے رکھے گئے ہیں آلہ تعلیم روان بجٹ کی ایچ ایسی کو چھاسٹھ عرب روپے کی رقم مہیا کرنے کی تجویز ہے اور ترکیاتی بجٹ کی چوالیس عرب روپے فرام کی جائیں گے بعد ازاں اس میں پندرہ عرب روپے کا اضافہ کر دیا جائے گا ایک سپورٹ سیکٹر کی سپورٹ فن کے شعبے میں مختلف قیموں کے تحت سپورٹ فرام کرنے کا عمل جاری رکھا جائے گا سرکاری اداروں کے عمد میں پی آئے سٹیل مل وغیرہ کو بیس اور سولہ عرب روپے کی مالی امداد دی جائے گی خصوصی علاقوں کے لیے امداد ازاد جمہ و کشمیر کے لیے بجٹ میں رکوم چون عرب روپے سے بڑھا کر ساٹھ عرب روپے کر دی گئی ہے گلگت بلتستان کے لیے بجٹ بتیس روپے سے بڑھا کر سنتالیس عرب روپے کی تجویز ہے مزید براں سندھ کو بارہ خصوصی گرانڈ بلتستان کو ان کی این ایف سی کے علاوہ این ایف سی کے علاوہ مزید دس روپے فرام کیے جائیں گے مردم شماری دو سا بائیس میں نئی مردم شماری کے لیے پانچ روپے کی رقم وفاقی حصے کے طور پر تجویز کی جاتی ہے لوکل گرمنٹ الیکشن مقامی حکومتوں انتخابات کے لیے پانچ روپے کی رقم رکھی گئی ہے جناب سپیکر کوویڈ انیس انیس ایمرجنسی فانڈ سے مطالقہ امور کے لیے ایک سو ارب روپے تجویز کیے جا رہے ہیں جناب سپیکر وسائل بالخصوص ٹیک ریفنی کو موبیلائز کرنا ہماری محاشی پالیج زمین ٹیک سٹائل ہماری مواشی پالیسی میں ریڈ کی ہڈی کی حصے رکھتا ہے ٹیک ریجیم کو ری سٹرکچر کرنا ہمارے بنیادی حصول میں شامل ہے ہمارے ٹیک نظام پر اعتماد کی کمی کی وجہ سے اعتماد وقت کی اہم ضرورت ہے اپ بی آر میں پرپوز ٹیکس پالیسی نئے ٹیکس گورن کی نشان دہی کے بعد ٹیکس نیٹ میں اضافہ ٹیکس استثناء اور مراد سے مطالق شکلوں کا گراجر خاتمہ ٹیکس شرح میں کمی پر زور دے گی ہم ٹیکس گزاروں کا بھی تحفظ کریں گے تاکہ ان کی واجب ادا ٹیکس پر مزید کوئی بوجھ نہ ڈالا جائے ہماری ٹیکس پالیسی نیچے دیئے گئے اصولوں پر مبنی ہوگی سیلف اسیسمنٹ سکیم کو اس کی اشل شکل میں بہال کریں گے جس کا مطلب یہ ہے کہ ہر شخص اپنی ٹیکس ریٹرن خود بنا کر ایف بی آر کے پاس اس کے خلاب کوئی مصدقہ معلومات نہ ہو یہ گوشوارے میں درج ہیں تو تمام گوشوارے اسیسمنٹ آرڈر سمجھے جائیں گے بسورت دیگر گوشوارے کی آرڈر میں دیجا جائے جائے جو تھرڈ پارٹی آرڈر کرے گی خوش سیلف اسیسمنٹ کے تحت گوشواروں کا آرڈر کے لیے صرف آٹومیٹڈ بیس سیلیکشن پروسیجر کے ذریعے انتخاب کیا جائے گا ای آرڈر سسٹم کے تحت آرڈر سے بہار سے آرڈرز کا انتخاب کیا جائے گا آرڈر بہت سندیدی سے کیا جائے گا اور جان بوش کر چپائی گئی معلومات یا ٹیکس شوری کو ایک مجرمانہ ایک تصبر ہوگی ٹیکس بزاروں کو حراسہ کرنے والے کی خلاف سخت کاروائی کی جائے گی آمدنی پر ٹیکس اور اخراجات پر ٹیکس ٹیکس جمع کرنے کے لیے پرائمری انسٹرمنٹ ہوں گے ہم ٹیکس مشینری کو ٹیکس شوری کرنے والوں کے خلاف ٹیکس نیٹ میں شامل نہ ہم انفرمیشن ٹیکنالوجی کا بھرپور استعمال کریں گے تاکہ نئے ٹیکس گزاروں کی نشاندی ہو سکے اور الیکٹرانک رابطے کے ذریعے ان تک پہنچیں گے تاکہ انسانی عمل دخل کا ختمہ ہو پروگرسویٹی اینڈ ٹیکس سیشن کو مزید تقویت دی جائے گی امیروں کو کہا جائے گا جو اپنے حصے کا واجب الدا ٹیکس کریں ادا کریں طاقت ورپ پروفیشن کو ملنے والی ٹیکس شوٹوں کا ختمہ کیا جائے گا تنخواہ دار تپے اور کوئی نیا ٹیکس نہیں لگائے جائے گا ٹریک اینڈ ٹریس کے نظام کو ابتدائی طور پر چار سن انتو کے لئے شروع کیا جائے گا لیکن بعد میں تمام سنتی اور تجارتی سرگومیوں میں استعمال کیا جائے گا ہماری حکومت ہماری حکومت عملی کا بنیادی جو جی ایس ٹی نیٹ میں اضافہ کرنا ہے اس سلسلے میں ہم تمام بریٹیل اور ہول سیل ٹرانزیکشن کو ٹیکس نیٹ میں شامل کریں گے جو دیجٹل اور الیکٹرانک ادائیگی کے نظام سے منسلک ہو چکے ہیں اس سلسلے میں ہم تاجروں کی ایف بی آر کے پوائنٹ اوپ سیل نظام سے منسلک ہونے کے لئے مدد کریں گے ہم کسٹمز کے ہر ماہ ہم کسٹمر کے لئے ہر ماہ قرآن دازی کے بعد سیل سیل اگر میں خصوصی سل بنایا ہے جس میں ریٹیل کاروبار سے منسلک مائرین ایف بی آر کے قابل افسران شامل ہیں جو کہ اس پلان پر عمل درامت کرائیں گے پاکستان سنگل ونڈو پروجیکٹ کا آغاز کیا جا رہا ہے اس اقدام سے امپورٹ اور ایکسپورٹ کی کلیرنس سنگل پورٹل کے ذریعے ممکن ہوگی جس سے کارگو کلیرنس جلد از جلد ممکن ہوگی سربسز پر سیل سریکس میں ہم آنگی لانے کے لیے سوبوں کے ساتھ مشابرت کے بعد عملی اقدامات اٹھائے جا رہے ہیں ہم ٹیکس نظام کا مزید سادہ بنانے کے سادہ ٹیکس ریٹرن فارم اور نئے ٹیکس کوڈ اور قوانین کے لیے لے کے آ رہے ہیں اب میں ٹیکس سے متعلق فنانس بل میں کی گئی تجاویز کا اعلان کروں گا سیلز ٹیکس اور فیڈرل ایکسائز ڈیوٹی میں من درجہ زیل اقدامات اٹھایا جا رہے ہیں گریلی سنت اور سلانہ ٹرن اوور میں اضافہ چھوٹے کارباری محشت کی ریٹ کی ہڈی رکھتے ہیں جو نہ صرف بڑھتی عبادی کا روزگار مواقف کرتے اور ذریعہ روزگار فرام کرتے بلکہ ماجی نمو بی فرمان چڑھاتا ہے چھوٹے کاربار کو صورت دینے کیلئے سالانہ سالانہ ٹرن اوور ٹیکس کی جو سیلنگ ہے اس کو دس ملین روپے سے بڑھا کے سو ملین روپے کر دیا گیا ہے جو اس وقت صرف تین ملین ہے اور اس کے اوپر ٹیکسز میں بھی چھوٹ ہوگی جناب سپیکر مقامی طور پر بنائی جانے والی آٹھ سو پچاس سی سی تک گاڑیاں کو فیڈرل ایکس ڈیوٹی کی چھوٹ اور سیلز ٹیکس میں کمی کی جا رہی ہے مقامی طور پر بنائی جانے والی کاروں کی بڑھتی ہوئی قیمتیں کم آمنی آمدن گھرانوں کے لیے پریشانی کا باعث ہیں اس کے مقامی طور پر بنائی جانے والی آٹھ سو پچاس سیلز ٹیکس کے شرعہ سترہ فیصے سے کم کے ساڑھے بارہ فرصد کی جا رہی ہے اور ویلیو ایڈڈ ٹیکس کا خاتمہ کیا جا رہا ہے آئی ٹی کی خدمات کے برامدات کیلئے زیرو ریٹنگ کی اجازت آئی ٹی اور آئی ٹی پر انحصار کرنے والی خدمات کی برامدات کو فروغ دینے کے لیے آئی سی ٹی ٹیکس آرڈیننگ دو سو ایک میں تبدیلی کرتے ہوئے ان کی خدمات کو زیرو ریٹنگ کی صورت برام کی جاری ہے بجلی کی گاڑیوں کے فروغ کے لیے ترگی بات حکومت پاکستان بجلی چلنے والی گاڑیوں کے استعمال میں مینوفیکسرنگ کی حاصل افضائی کر رہی ہے اس مقصد کے لیے بہت زیادہ ٹیکس مرات اور ٹیکس چھوٹ تجویز کی جا رہی ہیں جن میں الیکٹرانک گاڑیوں کی مقامی مینوفیکسرنگ کے لیے سیکی ڈیک کٹس کی درامت پر ٹیکس کی چھوٹ مقامی طور پر کی گئی الیکٹرک گاڑیوں کی شرم سترہ فیصد سے ایک فیصد تک کمی الیکٹرانک گاڑیوں اور سیکی ٹیک کی درامت پر چھوٹ اور چار پئیوں والی الیکٹر گاڑیوں پر شامل ہیں ملک میں خصوصی ٹیکنالوج زون قائم کی جا رہے ہیں اس انفرمیشن ٹیکنالوج زون میں سرمایہ کاری کی حاصل افضائی کی پلانٹ مشینری ساز و زمان اور کام مال کی درامت پر ٹیکس شوٹ کی تجویز ہے ذرائی اجناس کی ذکیرہ گودامہ کی چھوٹ ذرائی ملک ہونے باوجود فوڈ سیکیوری کو قائم رکھنا ماری حکومت کے لیے ایک بڑا چیلنج ہے درائی علاقوں میں کسانوں کو گلہ سٹورج کی سولت دینے اور اشیاء کی شیلپ لائف کو بیتر کرنے کے لیے یہ تجویز ہے کہ مقامی طور پر تیار کیے گئے گودامہ کو ٹیکس شوٹ دے دی جائے گی یہ اقدام قدیر آزم پاکستان کی ذریعی ترقیاتی منصیبے کی ویجن کے این مطابق ہے ٹیلی کام خدمات پر فیڈرل ایکسائز جوٹی میں چھوٹ عوام کو ریلیف اور کاروبار میں سؤولت دینے کے لیے ٹیلی محاصلات پر فیڈرل ایکسائز جوٹی کی شرح میں سترہ فیصد سے سولہ فیصد کمی کی تجویز مرچن ڈسکاؤنٹ ریٹ پر فیڈ کی چھوٹ بینکوں کی طرف سے پانٹ اف سیل کی مرچن ڈسکاؤنٹ پر فیڈرل ایکسائز ڈیوٹی کی چھوٹ دی جاری ہمارے خیال میں اس حکومت کا ایک بہت بڑا یہ جو ہو چکے ہیں اور جب ہم اس کو پانچ لاکھ مرچن تک جائیں گے تو ہمارے خیال میں اس میں ٹیکسوں میں کافی اضافہ ہوگا انکم ٹیکس اب میں انکم ٹیکس سے متعلقہ تجابیز پیش کرتا ہوں ٹیکس اتاریڈیز کے سباب دیدی اختیار اختیارات میں کمی انکم ٹیکس ہکام ٹیکس آرڈیٹ کے لیے منتخب نہ ہونے والے کیسز کو بھی انکم کر سکتے ہیں آج کی ڈیٹ میں تجویز ہے انکم اختیار کو ختم کر دیا جائے گا تجویز ہے کہ شو خاؤز نوٹس کے انجام دہی کے لیے جو وقت متعین کیا گیا ہے اس کو دن کر دیا جائے گا تجویز ہے کسٹم کے ایڈوانس ٹیکس انداز کو رد کرنے کا اختیار ختم کر دیا جائے گا ٹھرڈ پارٹی آرڈیٹ ٹیکس حکام آرڈیٹ انکواری کرنے کے بہت سے اختیارات استعمال کرتے ہیں جس سے کاروباری لاغت زیادہ ہوتی ہے اور کاروبار ترقی نہیں کر سکتا اس ثواب دیدی اختیارات کی غلط استعمال کو روکنے کی یہ فیصلہ کیا گیا ہے کہ ایڈوانس کے بجائے تھرڈ پارٹی آرڈیٹ کرائی سے کرائے جائے گا اور ہم یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ آٹومیٹ ایشون سف ریفانڈ ہونا چاہیے ریفانڈ ایک مسئلہ ہے ہم اس کو بلکل آٹومیٹ کر دیں گے پھر آٹومیٹ دسپیوٹ ریزولیشن قانونی چارہ گوئی تنازات کی کمی کے لیے تنازات کی حل کے مطابق متبادل کمیٹیوں کا موجود کرنے کی تجویز ہے اور تجویز یہ ہے کہ ایڈی آر سی کے دارکار کو وسیع کیا جائے اور ان میں وہ کیسے شامل کی جائیں جسے مرجمانہ مجرمانہ کاربائی شامل ہو کمیٹی کی تشکیل لیے درکار وقت ساٹھ دن سے کم کر کے تیس دن کر دیا گیا کیسز کا پیسہ کرنے شاہد مرتب کرنے کے لیے درکار ایک سو بیس حیام سے کم کر کے ساٹھ دن کر دیا گیا ہے چالیس فیصد کمی ماضی میں درکٹ درکٹ ٹیکسز کی اس درکٹ انڈریکٹ طریقے سے کھٹا کرنے کا رجعان ہو رہا ہے یہ صرف لوگوں پر بیجا بوجھ ڈالتا ہے بلکہ محیشت کی ڈاکومنٹیشن کی کمپلائنس میں بھی اضافہ کر دیتا ہے اس اگر ہم تعمیلی لاغت کرنے والے ٹیکس نظام کو سہل بنانے کے لیے پر عظم ہیں جو داکومنٹیشن سیکٹر اٹھتیز مختلف قانونی شکروں کے تحت بدورڈنگ ٹیکس اکٹا کرتا ہے تجمیز ہے بارہ بدورڈنگ ٹیکس شکروں کو ختم کر دیا جائے جناب سپیکر کونسی چیزوں کو ہم سے ہم نے بدورڈنگ ٹیکس ہٹا رہے ہیں بینکنگ ٹرانزیکشن پاکستان سٹاک ایکشنگ مارجن فنینس ائر ٹریول سروس ڈیبٹ اور کریڈٹ کارڈ کے ذریعے بین لکوامی ٹرانزیکشن مادنیات کی دریافت موبائل فون کے استعمال پر بدورڈنگ ٹیکس کی شرعہ میں کمی موبائل سروس موجودہ بدورڈنگ ٹیکس شرعہ ساڑھے بارہ فیصد ہے عام شہری پر بوش کو کم کرنے کے لیے تجویز اگلے استعمالی سال کے لیے اس شرعہ کو کم کر کے دس فیصد کر دیا جائے گا اور اس کے بعد اس کو آٹھ فیصد کر دیا جائے مختلف سروسز پر ٹیکس کی شرعہ میں کمی مختلف سروسز پر منافع کا مارجن کم ہے اور آئیت بدورڈنگ ٹیکس بہت زیادہ ہے جس سے ان کو مسائل کا سامنا کرنا پڑتا ہے تجویز ہے کہ آئل فیلڈ سروسز ویئر ہاؤزنگ سروسز کلیٹرل مینجمنٹ سروسز سیکیورٹی سروسز اور ٹریول اور ٹورزم سروسز پر بھرڈنگ ٹیکس کی شرعہ کو آٹھ فیصد سے کم کر تین فیصد کر دیا جائے گا دسپوز بل دسپوز آف سیکیورٹیز پر کیپٹل گین ٹیکس جو ہمارے سٹاک مارکٹ کی لوگ دیتے ہیں اس میں کمی کوبٹ انیس کی بجا سے کیپٹل مارکٹ بری طرح متاثر ہوئی اس سے دو سال میں سٹاک مارکٹ کو ملنے والی مشکلات کو کم کرنے کے لیے تجویز ہے کہ کیپٹل گین ٹیکس شرعہ کو پندرہ فیصد سے کم کر کے ساڑھے مختلف وزاروں کو مشروط اور غیر مشروط حاصل ہے تجویز ہے کہ انسان دوست انجیوز وغیرہ کو غیر مشروط دی جائے گی اور اس کی ایک لسٹ ہے جو آپ اپنے بکش میں دیکھیں گے ایک اور امپورٹن چیز جناب سپیکر انکم ٹیکس آرڈیننز میں ٹرن آور بنیاد متبادل ٹیکس کم از کم ٹیکس کے بارے میں لکھا ہے تین طرف ترہ کی تجابیز شامل کی تی ہیں افراد اور اسوسییشن آف پرسن کے لیے ٹرن آور ٹیکس کی بنیاد پر کم از کم ٹیکس کو دس ملین سے بڑھا کر سو ملین کیا جا رہا ہے عمومی ٹیکس شرعہ کو ایک اشارہ پانچ فیصد سے کم کر کے ایک اشارہ دو پانچ فیصد کیا جا رہا ہے جس میں ہر آنے والے سال میں مزید کمی کی جائے گی مقصود سیکٹر جیسے ایف ایم سی جی اور ریفائنریز کے ریٹیلرز کے لیے ٹیکس شرعہ میں کمی کی جا رہی ہے بعض درامدات حالوں ذریعہ لاد 850 سی سی تک کی کاروں کی سی بی یو جی دو ڈنگ ٹیکس دیا جا رہا ہے اب انکم ٹیکس میں ٹیکس سٹیم کرنے سٹیم لائنڈ کرنے کی اقدامات پیش کرتا ہوں بلوک ٹیکسیشن میں کمی پیچیدہ ٹیکس نظام کو سادہ بنانے کیلئے تجوید ہے کہ پراپٹی ٹیکس بلوک ٹیکس سٹیم ختم کر دیا جائے تجوید ہے کہ غیر منقولہ پراپٹی فروغ ترسوط سے حاصل ہونے والی آمدنی پر کیپٹل کین کے الگ بلوک ٹیکس کے دارہ خار کو محدود کر دیا جائے سوائے محدود رقم کے پوائنٹ آف سیل مشینوں کی ٹیکس پریڈٹ یہ میں نے پہلے بھی آپ کو اس کے پر بات کر چکا ہوں اور ہم پانچ لاکھ مشینیں لگائیں گے جسے ہمارے ٹیکس میں بہت اضافہ ہوگا ٹھوک فروش اور پرچون فروش پر کم شرح بد ہونڈنگ ٹیکس دارہ کار کاموش کے دوسرے سیکٹر میں بھی پھلائے جا رہا ہے ٹوک فروش اور پرچون فروش کے مزید سہولت دینے کے لیے افراد اسوسییشن آف پسند کے منیمم ٹیکس کی سطح کو سو ملین تک بڑھانے کی تجویز ہے یہ بھی تجویز ہے کہ کم شرح کے دوسرے سیکٹر کے ان افراد کو بھی اللہ اکبر اللہ اکبر اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ 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 اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ اللہ آج جی پلیز ٹیکس قوانین کی عدد تعمیل ایک بہت بڑی رکاوٹ ہے ملک بھر میں ٹیکس تعمیل کلچر کا فروب دینے کے لیے یہ تجویز ہے کہ قانون کے تحت تجویز کردہ سزا کو کانگنیزبل اوفینز بنایا جائے ایس امیز کے لئے فکس ٹیکس کی کسی ملک کی ترقی کا دارومدار اس کی سنت سے بابستہ ہے چھوٹے درمیانے درجے کے مینوفیکچرز کو آگے لانے کے لئے سپیشل ٹیکس رجیم کی تجویز ہے ان پر ٹیکس ادائی مختلف کیٹیگریز کی بنیاد پر ہیں وہ ایس امیز جن کا ٹرن اوور سو ملین روپے تک کرنا ہوگا ایس امیز جن کا ٹرن اوور سو ملین سے زیاد ہے اور دو سو پچاس ملین روپے تک ہے کو اپنے ٹرن اوور کا ایک اشارہ پانک فیصد شرعہ کی حساب سے ٹیکس ادا کرنا ہوگا جہا قابل ٹیکس پندرہ فیصد ہے تجویز ہے ایک ایک صفحے کا سادہ ٹیکس گوشوارہ متعرف کیا جائے سرویسز کی برامت سرویسز تمام سرویسز وصولیات جو بینکنگ چینل کے ذریعے پاکستان بھیجی جائیں اس وہ حتمی ٹیکس ریجیم کے تحت ایک فیصد کی کم شرب پر ٹیکس آئیت کیا جائے اور ان سے کسی بھی قسم کا سوال اٹھانے کی جات نہ ہوگی پاکستان میں آئیٹی سیکٹر کے لیے ریلیف آئیٹی اور آئیٹی سے متعلقہ سرویس کی ایکسپورٹ کو سو فیصد ٹیکس کریڈٹ کے دائرے کار میں لائیا گیا ہے ٹیکس کریڈٹ کے لاغو ہونے شرط میں نرمی لائی گئی ہے اور ٹیکس آئیٹی کے سواب دیدی اختیار کو کام کرنے کی تجویز ہے ڈیٹا سٹورج اور کلاو کمپیوٹنگ سرویسز کو شامر کر کے ان سرویسز کے دائرے کار کو وسیع کرنے کی تجویز ہے سپیشل اکنومک زون سپیشل اکنومک زون سی پی کا ایک بنیادی پروجیکٹ ہے ان کو ٹیکس سے مستثنہ رکھا گیا تھا ہم قانون کے تاعت اس کے ٹیون پر بھی جو ٹیکس تھا اس کو ختم کر رہے ہیں یہ تجویز ہے کہ سپیشل اکنومک زون سال اکیس کم از کم ٹیکس میں چھوڑ دی جائے گی سپیشل ٹیکنومک زون اتھارٹی سپیشل ٹیکنومک زون اتھارٹی کی تشکیل پرائم منسٹر امران خان ایک بہت بڑا انیشیٹیو ہے اور اس کا بڑا اقدام ہے جدت ٹیکنولوجی اور کاروبار کی پروغ کے لیے خصوصی ٹیکس مراد کی تجویز ہے جس میں مندرجہ زیل شامل ہیں سپیشل ٹیکنومک زون اتھارٹی زون ڈیویلپرز اور زون انٹرپرائزز کے لیے دس سالہ ٹیکس کی چھوٹ کیپٹل گوڈز کے درامت پر ٹیکس چھوٹ زون انٹرپرائزز میں سرمایہ کاری سے پرائیوٹ پانٹ سے حاصل کردہ آمدنی کے منافع پر ٹیکس چھوٹ مستقبل کی کموڈیٹی مارکٹس ویر ہاؤزنگ سروسز پیسز تکام کر کے تین پیسز کرنے کی تجویز ہے اور پاکستان مرکنٹائل ایکشینج پر ویر ہاؤز الیکٹران ریسیٹ پر بھی چھوٹ کی تجویز ہے ٹیلی کمیونکیشن حکومت پاکستان کی تعمیل کردہ ٹیکس گزار کو ہر ممکن صلیات پرام کرنے میں پور عظم ہے تاکہ عام آدمی پر بوش کم ہو ٹیلی کمیونکیشن نیٹورک کو وسیع کرنے اور سرمایہ کاری کو فروغ دینے کیلئے تجویز ہے کہ ٹیلی کام سیکٹر کو انڈسٹرل انڈرٹینگ کا دردہ دے دیا جائے کسٹمز جناب سپیکر اس بجٹ میں لائف سٹاک پولٹری ٹیرس سے چھوٹ دے گئی اور ان کو مراتی ریش پر قابل دارامت بنا دیا گیا ہے ذرائع شعبہ اور ملک کے کسانوں کو لمبے عرصے تک غلہ زخیرہ کے لیے سہولیات فارام کرنے کے لیے گدام کو کسٹمز چھوٹ دی گئی ہے میں پہلے بھی آپ کو کہہ چکا ہوں کہ 850 سیسی کی گاڑی کو چھوٹ دینے کا پہلے کیا ہے اس کے علاوہ ایڈوانس کسٹم ڈوڈیز اسطنا دے دیا ہے اور ٹیرف سٹرکچر کو مناسب بنایا جا رہا ہے جو ہماری دور میڈل کلاس میڈل کلاس تب تو اپنی ذاتی گاڑی خرید رہی کی کم موقع ملے گا جس ایک عمد کو میری گاڑی سکیم کو کامیابی ملے گی اس طرح چھوٹی گاڑیوں کی قیمت تم ہوگی اور ہمارے بہت اہل بطن موٹر سائیکل کے بجائے کار کی سواری کے قابل ہو جائیں گے اس کے علاوہ بجلی سے چلنے گاڑی کے ایک سال تک کم کی جاری ہے جس سے اس محول دوست گاڑیوں کی استعمال میں اضافہ ہوگا اس طرح عالمی سطح پر موٹر سائیکل بدلتے اور جانات کے مدر نظر رکھتے ہوئے مقامی طور بتیار ہونے والی ہیوی موٹر سائیکل کی مقصوص اقسام پر آئید مسئولات بھی اس کے لئے حکومت فیصلہ کیا ہے کہ کوورٹ انیس سے مطالقہ میڈیکل سمان اور شاہ پر شوٹ جو کہ موجودہ حکومت سے جی شاہ دے چکی ہے اس میں مزید چھ ماہ کی توصیل کرنی جائے گی جناب اس بھی حکومت نے سنتی افتائش کو تیز تر کرنے کے لیے اور کاروبار کاروباری لاغر کو کم کرنے کے لئے پیش کوشش کر رہی ہے فنانس ایک انیس بیس میں سولہ سو انتیس کورٹ پر ٹیرف کی شرح سفر کر دی گئی تھی جو کہ بنیادی طور پر مقامی سنت میں اسمال ہونے والی کام مال پر مشتمل تھی فنانس ایک دو سو بیس اکیس میں ان اشیاء اور خام مال درام پر آئے دو فی سد ایڈیشنل کسٹم بیوٹی بھی چھوڑ دی گئی تھی ان اقدامات پر عمل درام سے پچیس ارب روپے کی مرات وفوائد دیے جا چکے ہیں ان اقدامات کے لتیجے میں معایشت میں بہتری ممکن ہوئی جس کا ثبوت موجودہ بیوٹی پی کے عداد و شمار میں ہیں قومی ٹیرف پالیسی انیس سے لے کے چوبیس کے تیر کامرس ایف بی آر فنینس ٹیرف شرق و سان اور ٹیرف میں موجود بے ذاپکیوں اور بگاڑ تدور کرنے کے لئے ملکل کام کر رہے ہیں کام تکویر دینے کے لئے روان مالی سال میں ٹیکسٹائل سے متعلقہ اشیاء کی ایک سو چالی چانسر ٹیرف ہیڈنگ پر ایڈیشنل کسٹم ڈیوٹی اور ریگولیٹری ڈیوٹی کو ختم کر دیا گیا ہے اس کے علاوہ مختلف کام میٹیریل اشیاء کی ایک سو باون ٹیرف پورس پوری ایڈیشنل کسٹم ڈیوٹی کو ختم کر دیا گیا ہے اسی طرح ویالیو ایڈیڈ ٹیکسٹائل سیکٹر کے مطالبے کو پورا کرنے کے سوطی داغہ کے درامت پر ایڈیوٹی کو ختم کیا گیا ہے بعض ازان سوطی داغہ پر پانچ پیزر کسٹم ڈیوٹی بھی ختم کر دیا گیا ہے جناب سپیکر قومی ٹیرپ پالیسی کی بنا دی اصول کو مطر نظر رکھتے ہوئے ٹیکسٹائل فارمسیوٹیکل پلاسٹک آئرین سٹی اور انجینئرنگ اشیاء سے منسلک منفیکٹرنگ انڈسٹری کو خاص طور پر توجہ دی گئی ہے ٹیکسٹائل سیکٹر جو کے ملکی معاشیت میں ریٹ کی ہٹی دی سی در رکھتا ہے تو خاص طور پر توجہ کی دورت ہے لہذا کارٹن ویلیو چین پالیسٹر ویلیو چین اور نین میڈ فائبر کی ٹیرپ سٹکچر کو کم اور قابل قبول بنایا گیا ہے جو کہ ٹیکسٹائل سیکٹر کا دیرینہ مطالبہ تھا مجینیرنگ اشیاء سے منسل منفیکسرنگ انڈسٹری کو ریلیف دینے کے لیے فلیٹ روڈ ایلائی اور سٹیل کے مصنوعات کو کسٹم ڈیوٹی اور ایڈیشنل کسٹم ڈیوٹی ادائی سے چھوٹ دیکھ دی گئی ہے اور ریگلیٹی ڈیوٹی میں بھی کمی کی گئی ہے فارمسیٹیکل انڈسٹری کے اہمیت کے پیش نظر تین سو سے زائد ایکٹی فارمسیٹیکل اجزاء کو کسٹم ڈیوٹی سے ادائی سے چھوٹ دی گئی ہے مزید ایڈیسٹیبل سرنجل سے ڈسپوز سرنجل سے منسل انڈسٹری کو بھی کسٹم تاہم ہم اس اہم میڈیکل آئیٹم پر مقامی پیداوار لاغت کو کم کیا جا سکے اس کے علاوہ مسلمی چمڑے کی انڈسٹری بوائلر مینفیکسرنگ انڈسٹری لکیفائیڈ پیکچنگ انڈسٹری اور ڈیری انڈسٹری کو بھی ٹیرف میں کافی چھوٹ اور مراد دے دی گئی ہیں جناب سپیکر وزیر آزم کی ویژن کے مطابق پاکستان کو دنیا نے سیر و سیاد کے لئے دوست ملک بنانی کی تکمیل میں موجودہ بجن میں ٹورزم سیکٹر کو خاص طور پر توجہ دی گئی ہے ٹورزم سیکٹر کو فروغ دینے کے لئے اور اس میں وابستہ حوصلہ افضائی کے لئے ان میں استعمال ہونے خام مال یا تو سفر فیز کسٹم ڈیوٹی سلایب میں شامل کر دیا گیا یا پھر ماراتی ریٹس دے دیے گئے ہیں جہاں پر یہ نمائع کرنا نہایت موضوع ہے یہ تمام رلیف اور مریاتی مریاتی جو اقدامات ہیں اس میں پتنتالیس عرب روپے کی نیٹ ریفن سے زائد ہیں جو کہ موجودہ حکومت سنتی و معاشی ترقی کے حدف کو سامنے رکھتے ہوئے برداشت کرے گی جناب سپیکر موبائل فون پالیسی جو ہے اس کے اعلان کے بعد موبائل فون ڈیوائیس پالیسی کی اعلان کے بعد پاکستان کی مقامی موبائل فون بنانے کی سنت نہیں جب پاکستان بھی موبائل فون برامت کرنے شروع کر دے گا جبکہ مقامی موبائل فون سنت ابھی بری نیسن حالت میں ہے اس کے لیے مقامی درامدی جو نعمل بدل ہے اس کو پروک دینے اور بیرونی سرمایہ کاری کو رغوط دینے کے موبائل فون کی درامدی ریگولٹی ڈیوٹی میں اضافہ کیا جا رہا تھا لیکن آج کی کیبنٹ میٹنگ میں پرائیم منسٹر نے کہا کہ اس پھر سے غور کیا جائے یہ پرائیم منسٹر نہیں چاہتے کہ موبائل فون پہ اور اس کی یوز پہ جو کوئی ہم زیادہ قد زن لگائیں تو ہم اس کو پھر سے دیکھیں گے حکومت سمگلنگ کی لانت کو ختم کرنے کی پور عظم ہے حکومت کو یقین ہے قانون قانونی درامات اور محاصل میں اضافہ محفوظ اور سمگلنگ فری بارڈر سے براہ راست باب وستہ ہے پاکستان کسٹم سمگلنگ کی لانت جٹ سے پھرنے کیلئے برپور کو کابشن کر رہا ہے پاکستان کسٹم کو برپور کابشن کی بدولت روان مالی سال اب 52 عرب روپے کی سمگل شدہ ممنوع شاہ کو ضبط کیا جا چکا ہے روان سال مالی سال درامدی محیشت اور محاصل میں اضافہ انفورسمنٹ اقدام مات کے محصر عمل درامد کا ثبوت ہے اس لئے بارڈر میننج جیسے اقدام پر خصوصی توجہ دی جاری ہے تاکہ کسٹم فارمیشن کو مضبوط بنائے جا سکے اور ملک مغربی بارڈر سمندری سائلی پٹی کا محفوظ بنائے جائے جہاں یہ بتانا نہ تائم ہے کہ پاکستان سنگل بینڈو پروجیک تکمیل کے بعد چہتر سے زیادہ حکومت اداروں اور کمیونٹی کو ایک پلائٹ فارم کے ساتھ منسلک قدم کر دے گا جس کی صرف درامداد اور برامداد سولیات دینے کی طرف ایک انقلابی قدم ہو ہے بلکہ پورے خطے کو تجارتی سولیات دینے کے جانب گیم چینجر ہوگا مزید سولیات کے لیے رسپ مینیجمنٹ نظام کو مزید بہتر بنایا گیا ہے تاکہ گرین چینل میں ساٹھ تیصد گرامدی کارگو کی کریرنس کی جا سکے جس کی وجہ سے مقامی گرامدی سنتوں میں استعمال ہونے خام مال کی ریال ٹائم کلیرنس جناب سپیکر ریلیف اقدامات اب میں ریلیف اقدامات کا اعلان کرتا ہوں جس حکومت کو ان مشکلات کا پورا ادراک ہے جس کا سرکاری ملازمین کو مہنگ آئی کی اضافے کی وجہ سے سامنا کرنا پڑ رہا ہے دوزشتہ برس مشکل صورتال کے مناہ پر کفاہ شاری اختیار کی گئی اس طرح سرکاری ملازمین کی تنقام میں بھی کوئی بڑھائی نہیں ہو سکی چونکہ معاشی حالات میں کسی قدر بہتر آئی ہے تو ہم محسوس کرتے ہیں کہ قیمتوں میں اضافے کی وجہ سے لوگوں کی قیمت قوت خرید متاثر ہوئی ہے اس لئے سرکاری ملازمین اور پنشنرز کے مندرجہ زیر ریلیف اقدامات کا اعلان کیا جاتا ہے یکم جولائی اکیس سے تمام وفاقی سرکاری ملازمین کو دس فیصد اڈھاک ریلیف الانس دیا جائے گا یکم جولائی اکیس سے وفاقی اکم پنشنرز کی پنشن میں دس فیصد اضافہ اضافہ کیا جائے گا اردلی الانس میں الانس چودہ ہزار روپے مہانہ سے بڑھا کر ساڑھے سترہ ہزار کیا جا رہا ہے گریڈ وان سے پائی تک ملازمین کی انٹیگریٹڈ الانس کو ساڑھے چار سو روپے سے بڑھا کر نو سو روپے کیا جا رہا ہے کم احمد افراد مہنگائی دعا کو ختم کرنے کے لیے کم سے کم اجرت بیس ہزار روپے مہانہ کی جا رہی ہے جناب سپیکر ہم نے ایسا بجٹ پیش کیا ہے جو امید افضا ہے انشاءاللہ یہ بجٹ مستقیم معاشی کارکردگی کی نبیت ثابت ہوگا ہم نے ایسا معاشی پروگرام پیش کیا ہے جو معاشرے تمام طبقات کے بہبود کا باعث بنے گا اس بجٹ میں زراعت سے لے سنت تک خدمات کے صحبے سے لے سماجی شعبے مزدور کسان خواتین طلبات طالبات بے گھر افراد سرکاری ملازمین نوجوانہ کے لئے اقدامات کیے گئے ہیں اور تاریخ میں پہلی بار چالیس سے ساٹھ لاکھ غریب گھرانوں کو مالی امداد مہایہ کی گئی ہے جو ماضی میں اپنی زندگیوں کے بدلنے کے منتظر رہتے تھے اب مزیر آزم عمران خان نے انہیں رہنے کے لئے فکانہ مہایہ کر کے عامدنی میں اضافہ کے موقع پیدا کر کے صحت کے تحفظ اور بجٹ میں ہر کسی کے لئے کچھ نہ کچھ موجود ہے مزید بران جیسا کہ میں اپنی تقریر کے شروع میں ارز کیا یہ ترقیاتی بجٹ ہے جو ملک کی ترقی کا زامن ہوگا یہ ملک کو اپنے پاں پہ کھڑا کرنے کے قابل بنانے والا بجٹ ہے یہ ایسا بجٹ ہے جس میں بطن عزیز کے مفلس پسماندہ طبقات کا خیال رکھا گیا ہے یہ ایسا بجٹ ہے جس میں نوجوانے کو معاشرے کے فال رکن بنانے کے لئے شامل کی گئی ہے نوجوان ولولا انگیزی سے لیبر مارکٹ کا حصہ بن رہے ہیں تا کہ وہ دستیاب واقع اکنالیو جی کے دنیا اور مصنوع ذہانت جیسے علوم سے استفادہ کریں کے لئے ہر دم تیار ہیں اس وجہ سے ہم برامداد میں ضافے کے لئے آئی ٹی کے شعبے میں نصار کر رہے ہیں ہماری ذراعت میں ترقی کرنے کے صلاح سے بلکل فائدہ نہیں اٹھایا گیا خاص طور پر پیریشبل آئیٹمز کی حقیقی قدر غریف کسانوں کی فائدہ اٹھانے سے قبل ہی ختم ہو جاتی ہے ہم ذراعی شعبے میں کرمایہ کاری کرنے جا رہے ہیں تاکہ کوٹ چین سٹورج کی سولیات فرام کی جائیں اور کسانوں کی منڈیوں تک رسائی آمدنی آسان بنائی جائے انہیں بھیجوں کی بہتر کالیٹی فرام کی جائے اپنی انہی کرزوں اور آبی رسانی ممکن بنائی جائے ذراعات کو حقیقی اہمیت اس وقت حاصل ہوگی اگر ہم اپنے خسان کو اپنی زائد پیداوار ایکسپورٹ کرنے کے قابل بنا دیں گے اگر ہم ایسا کرنے میں کامیاب ہوں تو اپنی اجناس کی بین الکامی میار کی مطابق قیمتیں اور محنت حاصل ہوگی ہم لوگوں کو گھر پرام کر رہے ہیں تاکہ ملگ میں بے گھر لوگ اپنے گھر حاصل کرنے ہم وزیر آزم کی پلائی معاشرے کے قیام کی ویجن کو عملی جامعہ بنانے کے لئے کوشاں ہیں جس کا عمل مزارہ ہمارے رسول نے اپنے لئے پیش کیا تھا دینا کی پلائی معاشرے کا ایک ایسا نظام جو لوگوں کو اندھیرے سے نکال پر روشری کی طرف لے جاتا ہے نئی امید اقبال اس پستہ ویران سے پاکستان پائند آئیٹم نمبر three paper to be laid before the National Assembly Mr. Sokat Piaz Ahmad Thareer Minister for Finance and Reunu to move item number three item number three please item number three اپنی شیط پیش رفض لگے جی رضا فرنید اندھیر حیم Mister Speaker سبراہ سے اہمین اٹھار کرتا ہے لازم سبحانہ الایمین اٹھار کرتا ہے سبحانہ اٹھار کرتا ہے خودم کل خاتف اٹھار کرتا ہے کو نین موجود بارے ریز بیمامی ہے روز سوچ assured ضبطت ہن��이 اللہ شاید یہ لی ś verdadeری عاشق لی Tron تولputer اچھل اچھل اس ح AUDIENCE لائ клو مجود آنسان پیمو